بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ وہ تو ہوسٹل میں رہتی ہے اس کو پکانے نہیں آتا ہے لیکن پھر بھی میں تھوڑا تھوڑا اس کو بتا رہی ہوں کہ تو پکانا بھی سیکھ لینے چھوٹے چھوٹے ڈشز بنانا سکھاؤں گے انشاءاللہ ابھی یہاں پر وہ ہے نا بنائے گی تہاری سب کے لیے ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں چینل بھی نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور چھوٹا سا پیارا سا ایک کومنٹ کر دیں کومنٹ بوکس میں میں اس کو بتا رہی ہوں کہ کتنی مرچ ڈالنا ہے اور کتنا مسالے ڈالنا ہے کیونکہ اس کو نہیں آتا ہے نا تو اسے لیے مرچ کیونکہ مرچ سب سے کچھتا ہے ایرکتا ہے آلالالالالالالالالاللہ بس اللہ رہی ہوں کہ نیک کنکہ موسیقی 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 اگرہ کلسن کے چھٹے تھوڑے اوڑ رہ تھے موسیقی رہی تھی تو میں نے اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال دیا تاکہ وہ چھٹے اس پر نہ اوڑیں پوکہ موسیقی 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 زیادی سے بات در تو لگتا ہی ہے موسیقی تو ابھی سکھانان تو ہماری ذمہ داری ہے انشاءاللہ آہستہ آہستہ سب کچھ سیکھ جائے گی ابھی آپ کو سائٹ میں ہے نا رولز اور وہ جو میں بنائی تھی نا وہ نظر آ رہے ہوں گے لیکن وہ بچ گئے تھے کوئی نہیں کھایا ان کو تو اسی لیے وہ ویسے ہی ہیں ابھی باہر ڈال دوں گی تو کوئی بھی کھا لے گا چکتہ کھا لے گا کیونکہ ابھی وہ ڈالے نہیں ہیں میں بول رہی ہوں زفا کو ڈال کر آؤ باہر لے جا کے تو وہ بھی ڈال نہیں رہا ہے میکنی 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 موسیقی 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 کیونکہ ابھی ٹائم تھوڑا ہی باخی ہے ماشاءاللہ تبارک الرحمن اس کے بعد دیکھیں جی اس نے چاول بھی ڈال دیئے ابھی یہاں پر تو وہ پوچھے گی مجھ سے کہ ابھی میں ڈھکن لگا دوں لپ چولے کی آنچ کو زیادہ رکھنا ہے یا پھر کم تو میں نے کہا کہ تھوڑی دیت فل رکھنا اس کے بعد تھوڑا کم کر دینا کیونکہ یہ ڈھکن سے باہر آ جائے گا پانی علیہ جی ماشاءاللہ تبارک الرحمن بن کے تیار ہو گئی ہے تہاری ابھی میں کھا کر بتاتی ہوں آپ لوگوں کو کس طریقے سے بنی ہے بہت زبردست بنی ہے یہ تہاری کیونکہ اس میں سارے مسالے اور نمک میں جو سب برابر ہی پڑ گیا ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھے سے بنایا ہے اس نے میں نے بتائی تھی تو وہ بنا لی الحمدللہ ملتے ہیں اسی طرح دوسری ویڈیو میں دیجئے اجازت اللہ حافظ